بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو کٹل مارکٹ کراچی اینڈ پاکستان میڈیا ٹوڈی دوستو کافی دوست مجھ سے یہ بھی پوچھتے رہتے ہیں اکثر کے جو ہے نا وہ بکرے تو آپ دکھاتے رہتے ہیں فور سیل کے لیکن دمبے بھی دکھائیں تو یہ ایک سبسکرائبر ہے میرے حسین بھائی ان کے پاس دو تین دمبے انہوں نے گھر میں پا لے ہیں ماشاءاللہ سے گھر کا شوق ہے تو یہ سیل کر رہے ہیں تین دمبے ہیں ماشاءاللہ پہلا دمبہ یہ ہے اور دو ابھی اور آئیں گے اور مجھے اچھی بات یہ لگی کہ یہ ابھی آٹھ آٹھ مہینے کے دمبے ہیں اور نورملی جتنی مجھے نالج ہے نا دمبوں کی آٹھ مہینے میں دمبے کا یہ سائز نہیں ہوتا ہے اور تقریباً اگر وزن کی میں بات کروں تو وزن اس کا زندہ کا میں آپ کو بتاؤں تقریباً پچاس کلو تک ہوگا میرے آئیڈیے کے مطابق ٹھیک ہے باقی نسل جو ہے یہ لڑکانا کہ آتی ہے پیور وائٹ میں ہے یہ ویکسینیٹڈ ہے اور باقی ساری چیزیں اس کے علاوہ مجھے تنی ان کی معلوم ہے نہیں دمبوں کی توتہ فیس مجھے دکھ رہا ہے گلابی ناک کے اندر ہے گلابی ہے پورا خور وغیرہ بھی بنے ہوئیں بال بھی اس کے کٹے ہوئیں یعنی ابھی یہ جو آپ کو اس کی ہیلتھ دکھ رہی ہے نا اس کے ریسینلی بال کٹے ہیں ہلکہ ہلکہ بھی بال آنا شروع ہوئے ہیں ہلڈی اتنا ہے کہ وہ حسین بھائی سے سمالا نہیں جا رہا ہے باقی میں اس کا نمبر وغیرہ ڈال دوں گا حسین بھائی کا تاکہ آپ ان سے دونوں تینوں دمبوں کی نا پرائس وغیرہ بھی معلوم کر سکیں اور کوئی چیز معلوم کرنی ہو تو وہ کر لیں آپ اس کا سکرین شوٹ ان کو البتہ سینڈ کر دیئے گا کسی بھی قسم کی مزید معلومات کے لیے حسین بھائی اس کو چلا کے تھوڑا سا لیا ہے اور دوسرا دمبہ لے کر آجائیں ماشاءاللہ بھائی ماشاءاللہ ماشاءاللہ بھائی کمنٹ ضرور کریے گا اچھا یہ آنڈو ہے دمبہ تو آپ اس کو ایزا بریڈر بھی یوز کر سکتے ہیں اگر بریڈر کے طور پر یوز کرنا چاہے اور کھسی کروانا چاہے تو کھسی بھی کروا سکتے ہیں اگلا لے کر آجائیے اچھا بھائی یہ دوسرا دمبہ آگیا ہے سیکنڈ ون ہے اس کی ایج بھی میں معلوم کر لے تو میں نے معلوم نہیں کری حسین بھائی اس کی ایج کتنی ہے یہ بھی سیم ہے دونوں کی جوڑی ہے تقریباً آٹھ بہینے کا یہ بھی اور آنڈو ہے یہ بھی پیور وائٹ میں ہے باقی ہیلتھ وائز وہ والا میرے خالصے تھوڑا سا بڑھا تھا ہائٹ وغیرہ میں وہ ہلکا سا بڑھا تھا یہ انیس ہے تو وہ بیس ہے ایسا ہی ہے نا باقی سینہ وغیرہ دیکھیں ماشاءاللہ اچھے دنبے ہیں اور یہ بھی پیور وائٹ ہے اس پر داغ دبا تو کوئی نہیں ہے نشان نہیں ہے کوئی ماشاءاللہ ماشاءاللہ دیکھیں کتنے پیار سے جو ہے نا وہ ان کے ساتھ کھڑاوا ہے حالانکہ مجھے پرسنالی کافی ڈر لگتا ہے دنبوں سے نا لیکن جو بندہ پالتا ہے نا تو اس کے ساتھ بالکل جانور سیٹ ہو جاتا ہے تو جن بھائیوں کو دنبوں کا شوق ہے وہ رکھ سکتے ہیں ماشاءاللہ بہت پیارے دنبے ہیں اللہ تعالی ان کو صحت دے ماشاءاللہ کمنٹ ضرور کریے گا تاکہ اللہ تعالی نظر بچ سے بچائے ٹھیک ہے اس کو تھوڑا سا چلا دیں اور دوسرا پر دنبہ آخری جو تیسرا دنبہ ہے وہ بھی لے کر آ جائیں ماشاءاللہ بہترین ماشاءاللہ ماشاءاللہ اچھا جی یہ تیسرا دنبہ آگیا ہے یہ کجلا تو نہیں ہے لیکن کجلے پرنٹ میں ہے ماشاءاللہ جو کجلے کے اندر پرنٹ آتا ہے آنکھوں کے اوپر کجلی آنکھیں ناک کالی اور کان کالے نیچے سے ٹکھنے جو ہوتے ہیں وہ کھر جو ہوتے ہیں وہ کالے تو ماشاءاللہ سے پرنٹ اس کا بہت پیار ہے اور یہ عمر میں یعنی سب سے چھوٹا ہے چھ مہینے کا ہے یہ اور یہ بھی آنڈو ہے اس کو بھی اگر آپ بریڈر کے طور پر پالنا چاہے تو وہ بھی پال سکتے ہیں نسل ویہ لڑکانا اور اگر آپ اس کو کھسی کروا کے خوربانی کے لیے پالنا چاہے تو وہ بھی پال سکتے ہیں ملکن وغیرہ ہوئی ہے تینوں گھر کے پالے وہ دمبے ہیں ماشاءاللہ سے یعنی کہ کوئی اس میں وہ منڈی والا مال نہیں ہے یہ نا بلکل ایکٹیو اور سیت مند ہے ماشاءاللہ دیکھیں تینوں کے انہوں نے ریسینٹی ابھی بال بنوایا خورب بنوایا تو بلکل یعنی کہ صاف سترے تیار دمبے ہیں اگر آپ کو شوق وغیرہ کرنا ہو شوقینوں کے لیے جس بھائی کو بھی پسند آئے تو وہ حسین بھائی سے سبسکرائب کرلیں thank you so much السلام علیکم